اسلام علیکم ویلکم ٹو بینفا کا کیچن امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں لائی ہوں آپ کے لئے مزے دات چٹنیوں کی ریسپی یہ کھانے کے ساتھ ہوں تو کھانے کا مزہ دوبالہ کر دیتی ہے سب سے پہلے ہم گرین چیلی پیسٹ بنائیں گے یہ مختلف چٹنیوں اور کھانوں میں استعمال ہوتا ہے اس کے لئے ہم ایک پاؤ سوسمچ بھریق والی لے کے اسے اچھی سے ساف کر کے اس کو واش کر لیں گے سب سمچوں کو موٹا موٹا کٹ لیں گے تاکہ گرینڈ کرنے میں آسانی ہو کٹی ہوئی سب سمچیں گرینڈر میں ڈال کے دو چمچ اس میں پانی ہم ڈالیں گے ہاف ٹیبسپون نمک ایڈ کریں گے ون ٹیبسپون لہم جوس ایڈ کریں گے اور اچھے سے گرینڈ کر لیں گے اچھے سے گرینڈ ہو چکی ہے اگر آپ اسے سٹور کرنا چاہتی ہیں تو ایر ٹائٹ جار میں ڈال کر اور ساتھ ایک سپون کوکنگ آئل ڈال کر ڈال دیں اس سے یہ خراب نہیں ہوگی اور آپ کے دس بارہ دن ایزی گزر جائیں گے اب میں امبی کی چکنی بنانے چاہ رہی ہوں جس کے لیے مجھے دو امبی جس کو میں نے چھیل کے اچھے سے کٹ لیا ہے ایک پیالی سبستانیاں جس کو اچھے سے واش کر کے بریٹ بریٹ کٹ لیا ہے اب ان دونوں کو ہم ہینڈ بلینڈر میں ڈال لیتے ہیں ہاف ٹیبا سپون گرین چیلی پیسٹ جو میں نے بنایا تھا وہ ایڈ کروں گی ہاف ٹیبا سپون نمک اور ہاف ٹیبا سپون زیرہ ایڈ کروں گی اب اس میں ٹو ٹیبا سپون پانی ایڈ کر کے اس کو میں بلینڈ کر لوں گی میرے پاس ہینڈ بلینڈر ہے اگر آپ کے پاس نہیں تو آپ اسے سل بٹے پہ یا کونڈی ٹنڈے میں بنا سکتی ہیں مزے دار گھٹی گھٹی امبی کی چٹنی تیار ہے اب میں ٹوماتر اور پیاس کی چٹنی بنانے جا رہی ہوں جو منتی اور نمکین گوش کے ساتھ بہت مزے سے کھائی جاتی ہے اس کے لیے چاہیے ایک بھڑے سائز کا ٹوماتر اور ایک پیاس اس کو ہینڈ بلینڈر میں ڈال دوں گی اب اس میں جائے گا ٹو ڈیبا سپون یوگرڈ ہسوے ذائقہ نمک گرین چیلی پیسٹ ہسوے ضرورت اب اس کو اچھے سے بلینڈ کر لوں گی پیاس ٹوماتر کی چٹنی تیار ہے اب میں بنانے جا رہی ہوں خوبانی کی چٹنی خوش خوبانی ایک کپ لے کے اس کو میں نے اچھے سے دھو کے اسے پانی میں ڈپ کر دیا ہے بیس منٹ کے لیے ڈپ کی خوبانی کو میں ایک سوس پین پر ڈال کے چولے پر رکھوں گی ایک کپ اس میں پانی کا اور جائے گا ڈھککن دے کے اس کو پانچ منٹ کے لیے درمیانے فلیم پر پکنے کے لیے رکھ دیں خوبانی نرم ہو چکی ہے اب میں اس کو گرائنڈ کر لوں گی گرائنڈ کی ہوئے مکسٹ کو دوبارہ سوس پین میں ڈال لیں گے اب اس میں 3 ٹیب سپون شگر جائے گی ہسپے ذائقہ نمک جائے گا 2 ٹیب سپون امبلی کا گودہ اس میں جو کہ میں نے پہلے سے ریڈی کیا تھا جائے گا لو فلیم پہ ہم اس کو ساتھ ساتھ پکاتے جائیں گے تاکہ یہ اچھے سے گڑا ہو جائے یہ خوبانی کی کھٹی مٹھی چٹنی دس منٹ میں تیار ہے اس کو فروڑ چاٹ اور دہی بھڑے کے ساتھ سرف کیا جا سکتا ہے پدینے اور دھنیے کی چٹنی بھنانے جائے ہوں جس کے لئے مجھے چاہیے پدینہ آدھی پیالی جس کو میں نے اچھی طرح واش کر لیا ہے سبسنیا ایک پیالی جس کو کٹ کے میں نے اچھے سے واش کر لیا ہے اس کو میں نے گرائنڈر میں ڈال لیا ہے اب اس میں جائے گا 2 ٹیب سپون لیمن جوس 2 ٹیب سپون امبلی کا گودہ گرین چیلی پیس چتھائی کھانے کا چمچ اس میں جائے گا نمک ہسوے ذائقہ ہاف ٹیب سپون زیرہ دادر کیا ہوا اب اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے گرائنڈ کر لیں گے مزید دار پدینے کی چٹنی تیار ہے ان چٹنیوں کو ضرور ٹائے کیجئے گا اور مجھے کومنٹ سیکسن میں ضرور بتائیے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ آگیا اور کبھی موسیقی موسیقی